ہیلو گائز محمد مستقیم فرم سمارٹ انگلیش کلاب پھر سے ویلکم ہے آپ کو میرے یہ ٹیپ چینل پہ آج بہت انٹرسنگ لیسن ہے کیا آپ نے کبھی موویز دیکھا ہوگا کیا آپ نے کبھی انگلیش نیز دیکھا ہوگا کیا آپ نے کبھی انگلیش سپیز دیکھا ہوگا تو آپ نے کبھی یہ فیل کی یا یہ جو انگلیش بولتے بہت ٹف انگلیش بولتے ہمارے سمجھ سے باہر ہے ایون بینگ ایٹیچر آپ کافی عرصے سے پڑھا رہے جب آپ سین این نیوز بی بی سین نیوز زلجہ سیرہ نیوز فاکس نیوز اسی طرح موویز انگلیش موویز آپ دیکھتے تو آپ کے لئے انگلیش بہت مشکل زمان لگتی ہے اسی طرح یا نہیں تو آج کی جو لیسن ہے بہت ہی امپورٹن لیسن ہے ایسے کچھ ورز ایسے کچھ ایکسپریشنز جو انگلیش موویز میں جو ڈائیلوگز میں جو کنورسیشنز میں جو ٹاک شوز میں اکثر یوز کرتے ہیں سیلیبرائٹیز انگلیش سپیکرز اور باقی جو پرسنالیٹیز ہے وہ یوز کرتے ہیں جو آپ جو ہے ان کو پڑھ کے سمجھ کے آپ کے لئے بہت کام آئے گا اوکے چلے چلتے لیسن کی طرف سٹارٹ کر لیتے ویل کانٹریکشنز کانٹریکشنز کو آسان الفاظ میں شورٹ فارمز کہتے ہیں یا ابریویشنز آپ کہتے ہیں تو جو فرس جو کانٹریکٹ فارم ہے وہ ہے گوئنگٹو گوئنگٹو مینز ہونے والا جیسے کہ آپ کہتے ہیں آئیم گوئنگٹو پریزنٹ مای ڈیبیٹ جس کی جو کانٹریکٹ فارم ہے انگلیش سپیچ میں جب آپ سن رہے ہوتے ہیں جب آپ انفارمل گیترنگز میں ہوتے ہیں تو اس کو گوئنگٹو نہیں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو گنا گنا وات گنا اب کیسے سنٹنس میں یوز کریں آئیم گوئنگٹو پریزنٹ مای سپیچ اس کو کیسے بولنا ہے آئی ایم گنا آئی ایم گنا پھر آپ کو ٹو نہیں لگا نہیں دیکھیں گوئنگٹو پورا جو گوئنگٹو ہے وہ ہے ایکول ٹو گنا آئی ایم گنا پرزنٹ می سپیچ he is gonna make a speech they are gonna make a debate next want to want to I want to speak smart English I want to join smart English club اب اس کو کیسے بولنا ہے اس کے جو short form ہے کچھ یوں بولا جاتے ہیں wanna I wanna be a part of smart English club I wanna join smart English club to learn English faster and easily all right اب چلتے ہیں third let me let me do it let me do it اب اس کو کیسے کی سانداز میں let me do it let me do it right great next got to I gotta go I gotta go مجھے جانا ہے مجھے ضرور جانا ہے I gotta go I got to go اس طرح ہے لیکن جو کانٹیکٹ فارم ہے وہ کچھ یوں لکھا جاتا ہے اور پرنانسییشن ہے I gotta go I gotta go اب یہاں پہ ایک گوٹا ہے اس کو مجھے میں اس کو ایک گوٹا کیوں پرنانس نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جب بھی کوئی الفابیٹ لیٹر ہو I mean کونسی کونسی کونسینن ٹی کیا ٹی جب بھی یہ ٹی دو ویالز کی بیچ میں آ جائے تو اس کو اس ڈی پرنانس کرتے ہیں for example یہاں میں آپ کو ایکزامپل دے دیتا ہوں وارٹر کی صحیح ہے اس کو وارٹر پرنانس نہیں کرنے اس کو وارٹر اسی طرح اور الفاظ ہے کمپیٹر کمپیٹر اور تو اس کو پرنانس کر رہے ہیں is gotta gotta I gotta go I gotta go well number five kind of kind of means اقسام I have different kinds of books تو اس کو کیسے بولنا ہے I have different kind of books I have different kind of books اب یہاں پہ ایک اور چیز دیکھئے جو native English speakers ہوتے وہ اس کو پرنانس کرتے ہیں as kinda kinda نہیں kinda دیکھیں یہاں پہ اس کو میں نے ڈی کیو پر کانٹا لگا ہے means kinda I have different kind of books ایسے پرنانس کرنے ہیں right next sort of یہ بھی سی طرح ہے okay there are different sorts of issues means مختلف وہی kind ہے there are different sort of issues there are different sort of issues next lot of I have lots of I have lots of teachers I have اس کو اب کون ٹرک کیسے کرنی ہے اور کیسے پرنانس کرنی ہے ایسے کون ٹرکشن ہے لکھا جاتا ہے اور پرنانسیشن ہوتے I have different different lot of teachers I have different lot of teachers next don't know don't know I don't know what to do اب لکاتو اس طرح جاتا ہے pronunciation I don't know what to do I don't know I don't know next out of what out of he is out of control he is order control اٹھا نہیں ہے اٹھا نہیں ہے okay it would be wrong pronunciation آپ کو سوکنا ہے many important چیز جو contact form ہے وہ pronunciation correct pronunciation کیسے کریں he is out of control he is out of control one final جو رہ گیا وہ ہے وچہ right ایسے لکھا جائے کچھ یوں لکھا جائے وچہ جو وچہ ہے یہ ہے equal to what are you right what are you یا آپ for example present perfect continuous tense use کرتے ہیں what have you right what have you for example آپ سے کوئی کہتے ہیں کوئی آپ یا movies دیکھ رہے ہیں تو movies میں یہ expression use hey what you're doing ھیک what you're doing here means وہ present continuous ہے means what are you're doing hey what you've been doing what you've been doing means what have you been away so hudde ki bhoot acha lagt ta is tarah ap english bolen ge to aap ki joh bolne ka andaz hai joh aap ki english ki joh mayyar hai standard hai woh bade ga to aap ka acha english ho ga umid hai ya aap 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 ne aap koi patsan daya ho ga or koi shish kar koi koi aap is ko practice koi spoken english me use kai bar bar use kai pronunciation tri kai properly pronounce kai ok thank you so much for watching or channel ko subscribe nahi hai to channel ko subscribe kai kai bye